تمام تعریفِ اس خدا کے لئے جو لائکِ حمد ہے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین دوست وہ ہے جس کی دوستی صرف خدا کے لئے ہو اقل مند کی دوستی روح کی حیات ہے اچھی صحبت و ہم نشینی سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے اچھا ہم نشین ایک نعمت ہے برا ہم نشین ایک عذاب ہے بہترین دوست وہ افراد ہیں جو موسم کی طرح بدل جاتے ہیں نیک لوگوں کی ہم نشینی شرف و سربولندی کا باعث ہوتی ہے پست لوگوں کی رفاقت سے دل مردہ ہو جاتے ہیں جاہل کی ہمراہی سب سے بڑی بلا ہے جو راہِ خدا میں کسی کو دوست بناتا ہے وہ بڑا فائدہ اٹھاتا ہے خبردار اپنے دوست کو اس طرح رنجیدہ نہ کرنا جس سے وہ تم سے جدہ ہونے پر مجبور ہو جائے صاحبانِ اقل کی ہم نشینی میں زیادہ بھلائی ہے جو دنیا میں دوست ہیں وہ دین کے دوست کی مانند ہیں بہت سچا دوست دوستی سے کنارہ کش نہیں ہوگا چاہے اس پر جفاہی کیوں نہ ہو ہر چیز کا نیا عدد لو لیکن دوستوں میں سب سے قدیم کو اختیار کرو بہترین دوست وہ ہے جو نصیحت کرنے میں کم سستی کرتا ہے دوست وہ ہے جو ظلم و زیادتی سے روکتا ہے اور نیکیوں احسان کرنے میں مددگار ہوتا ہے دوست در حقیقت ایک روح ہے جو متفرق عبدان میں ہے دوست دو چیزوں میں بہترین زخیرہ ہیں جس کا کوئی دوست نہیں ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو برے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے وہ محفوظ نہیں رہتا جو تمہیں اہمیت دیتا ہے وہی تمہارا دوست ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیک سلوک روا رکھتا ہے اس کا حلقہ اہباب و وسی ہو جاتا ہے جو شخص اپنے دوست کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید کرتا ہے اس کی دوستی ختم ہو جاتی ہے جس وقت بلائیں ٹوٹ پڑتی ہیں اس وقت دوستی کی نگہبانی آزمائی جاتی ہے مشکلوں میں دوست آزمایا جاتا ہے بہترین زخیرہ وہ دوست ہے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے بے وکوف کی ہم نشینی میں کوئی مزا نہیں ہے نیک لوگوں کے ہم نشین انہی کے جیسے ہوتے ہیں برے لوگوں کے ساتھ رہنے والے بلاؤ سے محفوظ نہیں رہتے دوست رنج و مہن سے نجات دلانے والے ہیں ایسے شخص کی مسابحت نہ کرو جس کے پاس عقل نہ ہو برے ساتھیوں سے زیادہ تنہائی سے زیادہ مانوس رہو ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے اور خوبی آفت برا ساتھی ہے جو بھی عقل مندوں کی صحبت میں رہتا ہے وہ محترم ہو جاتا ہے برے لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہنے والا معقول نہیں ہے خبردار احمقوں کو دوست نہ بنانا کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے چکر میں نقصان پہنچا دے گا خبردار بخیل و کنجوس کو دوست نہ بنانا کیونکہ جب تم اس کے محتاج ہوگے تو تمہارے کام نہیں آئے گا تمہارا دوست بس وہ شخص ہے جو مشکل کے وقت تمہیں اپنے مال میں شریک کر لیتا ہے سچے دوست یا بھائی خوشحالی میں زینت اور سختی میں زندگی کا زخیرہ ہیں دوست بنانے سے پہلے آزمائش کر لو کیونکہ آزمائش ایسا میعار ہے جو نیک اور بد کو جدا کر دیتا ہے جس کی ہمت پست ہوتی ہے اس کی صحبت اختیار نہ کرو جس کی دوستی نے تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا اس کی دشمنی تمہیں نقصان پہنچائے گی تم سے دوستی میں جس کا دل صاف نہ ہو اس کا عذر قبول نہ کرو ایمان کی شرائط میں سے دوستوں کے ساتھ نیک برطاؤ بھی ہے جائلوں سے تعلقات بے اقل ہونے کی دلیل ہے اپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناو نتیجے میں اپنے دوست سے دشمنی کرو گے اس شخص کی کوئی زندگی نہیں ہے جو دوستوں سے جدہ ہو جاتا ہے آزمانے سے پہلے دوست پر اعتماد نہ کرو جس کا کوئی دوست نہیں اس کا کوئی زخیرہ نہیں ہے موسیقی